سور پہ ساب نکل جاتے ہیں جو بگتی نہیں کر رکھی اور پھر یم کے دوسر اس کو لے کر کے گسیٹتے لے جاتے ہیں رشتے میں کیونکہ اوپر بہت سکسم لوگ ہیں اور وہاں پر جو پن کرمی پرانی ہے ان کے بڑے سندر ورشتہ ہوتی ہے کھانے کی پینے کی خوب تو یہ سورگ کے ساتھ سے نکل کر نیادیس کے پاس لے جاتے ہیں پھر وہاں سے ان کو نرک میں ڈالا جاتا ہے یا جہاں بھی جس کی ویستہ ہوتی ہے اس کے کرم انشاروا بیج دیا جاتا ہے تو رشتے میں وہ بگتی ہین پرانی اس کو پیاس لگتی ہے بھوک لگتی ہے گرمی ستاتی ہے ننگے پیروں لے جاتے ہیں تو وہاں وہ کہتا ہے مجھے کھانا کھلا دو مجھے کھانا کھلا دو بھوک لگی ہے کہ نگے نہیں اب تو تیری ایک بار نیاد دیس کے یہاں آپ کو پیس کر دیتے ہیں درم راج کے اس کے بعد تیرا بکلتا رہیں گے نہ پانی پلاتے ہیں نہ کھانا کھلاتے ہیں بہت برا حال پھر اس کو نرک میں ڈال دیتے ہیں کہ اب تو یہ گند کھا لے منعاتموں یہ ست کر مان لینا ان کرم ہین اور بگتی ہین گیان ہین رشی مہ رشی نکلیوں نے ایسی پریواسہ بدل دی بھگوان کی کہ وہ کوئی سرگ نہیں کوئی نرک نہیں یہی نرک ہے یہی سرگ ہے یہی تو بات بگٹری ہے وہ تو بگوان نے نرہکار بتاوے ہیں اور کہتے ہیں ویدوں میں بھی نرہکار ہے وید تو ساکار بتا رہے ہیں منو سدرش بتا رہے ہیں اس کو تو ان جھوٹھوں کی باتوں پر ایب ہم نے بسواس نہیں کرنا اب نئے سرے سے پرماتمہ کی پریواسہ کو ہم پڑھیں گے بھائی ماں کو اور نئے سرے سے پھر اس کی بھکتی کریں گے ہمارا موکس اوسمیو ہوگا تو کیا بتاتے ہیں یہ دم ٹوٹے پینڈا پھوٹے ہو لکھا درگاہ ماہی اس درگاہ میں مار پڑے گی جم پکڑیں گے باہی اس درگاہ پھر ترزوتے لگیں گے اب کہتے ہیں آئے ہیں سو جائیں گے یہ رازہ رنگ فقیر ایک تو بری طرح باندھ کر جیسے آپ رازی کو لے جاتے ہیں ایسے پکڑ کر لے جائیں گے اور ایک کے لیے بیمان آویں گے آپ کے لیے آپ جی کی مرتو ہوگی جب آپ ست بھکتی کرتے رہو گے آخری سوانس تک نیم میں رہ کر آپ کا ایک دم اچانک شریر چھوٹ جائے گا آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا میری مرتو ہوئی آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی کہہ رہا کہ آجا بگت ست سنگمہ چلیں گے گروہ جی آئے ہیں اپنے آتماؤں جیسے جو سردھالو آتمائیں ہوتی ہیں ان کو اپنے گروہ دیو کے درسن کی اتنی چاہ رہتی ہے اتنی کسک رہتی ہے اور دیکھتے ہی ایک دم سترک ہو جاتے ہیں گروہ جی کے درسنوں کی طرف ایک ٹک دیکھتے رہتے ہیں جیسے پرماعتمان بہت سے ادھار دیئے ہیں جو اچھی آتمائیں ہوتی ہیں جن کی بگتی چل پڑی ہے ان کو وسیس لگاؤ بن جاتا اپنے گروہ دیو سے یہ بس کی بات نہیں جیسے ہماری سردھا کالمہ بنی تھی وہاں یہ بگتی تپسچا کر رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے تو ہم اس کو اللہ کی یہ دور کھڑا تھا ہم اپنے ستھان پر رہ رہے تھے پھر بھی اس کے اوپر ہم اتنے آسکت ہو گئے ہم اس کے بنا رہن ہی پاوان تھے اور اس ہوا کسک ہمیں اس کے ساتھ یہاں لے آئی اور یہاں ہماری درگتی کردیس نے ایسے ہی آپ کے انتہ کرن میں سفائی آ جائے گی پھر آپ کو گروہ جی کے اندر کوئی دوست نظر نہیں آگا جس میں جیسا دوست ہے ویسا ہی دوست وہ دوسرے میں دیکھتا رہتا ہے تو اس بگتی سے منتروں سے اس گیان سے آپ کے انتہ کرن میں اتنی سفائی آ جائے گی کہ آپ کو گردیو جو ہے گردیو جو کے اندر ایک وسیش کسک بنے گی سب ہی کو جن کی ست بکتی چل پڑے گی اور وہ کسک آپ کو سارے سنسار سے اُلٹا ہٹا لے گی وہ ایسا نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کر یہاں آسر ما جاؤ گے نہیں ایسا نہیں ہوتا اب جیسے یہ بالک فلم دیکھتے ہیں جو پرماتما سے نہیں جڑے ہیں ان کے ادھارن دے رہے ہیں اور وہ کسی ہیرو یا ہیرو ان کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میرا فیورٹ جو ہیرو ہے کوئی وقتی لڑکا کہتا ہے اب وہ اس نے کچھ لینا نہ دینا اس کی ایکٹنگ پر وہ اس پر ویسے آ سکتا ہو گیا تو ایسے ہی آپ جی کے اندر ایک یہ اوگون ہے اور یہ اوگون اب گون بن جاوگا آپ کے اندر گرودیو کے ایک ایک وچن پر وشواس ہونا چاہیے آپ کی بدھی نہیں بھی کام کر رہی ہے کہ جو گرودیو وچن کر رہے ہیں آپ نہیں بھی سمجھ پا رہے ہو تو آپ کو یہ منمنی آنا چاہیے یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ پرماتمہ سے جڑے نہیں ہو اور پنیاتمہ نقلی سنتوں رسیوں نے اسی کا نازاز فائدہ انسل دالوں کا اٹھایا کہ گرودیو کے وچن پر اے وشواس نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ نقلی گرود نہیں تھے انہوں نے اس بہونا کا نازاز فائدہ اٹھا کر کے پورے گروپ کے گروپ کو کال کے موں میں بیج دیا کروڑوں کی سنکھیں بیج دیں اور نیم یہی ہے کہ گرو جو بول لے گا وہ وچن صحیح ہوں گے وہ رونگ نہیں ہو سکتے لیکن وہ نقلی گرو تھے ان کے نقلی وچن تھے اور ست دھالوان ان کو اوریجنل گروہ مان اور ان کے وچنوں کو ست مان لیا یہاں مار کھا گئے اور آج آپ نے اتنے پرمان دیکھ کر جو دا صاحب کو دکھا رہا ہے اور جتنے بھی وچن بولتا ہے وہ پرمان کے شوائے نہیں ہوتے بھلے ہی پرمان کبھی نہ دکھا پاؤں تو یہ سمجھ لینا چاہی یہ فائنل ہے جو داس بول رہا ہے اب آپ کا انتقرن بہت ملین ہو چکا ہے یہ گلت گیان سن کے اب وہ کئی نہ کئی چھینٹ تھوڑی بہت رہ جاتی ہمارے اندر اس میل کی اس اجیان کی اس گیان کے سننے سے پھر دیرے دیرے وہ پرت آپ کی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں پھر بھی تھوڑی بہت رہ جاتی ہے تو اب ہی آپ سپسٹ نہیں ہوا آپ کا انتقرن اس کو سوچ کرو تو گرو جی کے وچن پر آپ کو کوئی اوبجیکشن ہونا چاہیے اور جدی آپ کسی دوسرے میں دوست دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے اندر ودمان ہے جیسے ایک چور ایک چور کے گھر ایک راز آلتا شریف وقتی رک گیا اس نے نہ پتا تھا چور ہے اب وہ وقتی وہاں راتری میں بھی سرام کیا سو گیا اور چور جاگتا رہا کہ کہیں یہ رات نے اٹھ کہ چور ہی نہ کر لے اور وہ بھلا بدر پرس سیام کو سویا تھا وہ سجن اور صبح اٹھ آرام تھے کیونکہ اس میں وہ دوست تھا ایک نہیں اب وہ چور ساری رات جاگتا رہا کیونکہ اس میں وہ دوست تھا کہ سوری نہ کر لے تو اپنے اتماؤ ہم اپنے اوگنوں کو جو آپ ہمارے اندر ہیں ہم دوسرے دیکھیں گے اس ایک دیکھ رہا ہے اس ایک چل رہا ہے یہ وہاں کیسے بیٹھا تھا تو یہ دوست آپ جی میں ودمان ہیں تو وہ دوست جس میں نہیں ہوں گے اس کے اندر یہ دوست یہ ویسار اُتھ پر نہیں ہوتے تو ایسے ہی جب آپ اپنے گرودیو کے اندر نردوس درشتی سے دیکھنے لگ جاؤ گے کسی بھی پرکار کا آپ کے منومہ نیون بھی نہیں آوے کبھی بہت پرکار کے دوست جو آپ کو دور کرنے کے لئے پریو کرتا ہے گرودیو سے دور کرنے کے لئے تو ان سب سے آپ نے بچنا ہے اور ایک بھگت کی طرح اپنے اس جیمن کو سفن کرنا ہے تو کہنے کا بھاؤ یہ تھا کہ جب آپ کا سمیں پورا ہوگا یا آپ کی بھگتی پوری ہوگی سمیں آپ کی آئیو مالک بڑھا سکتا ہے یدی آپ کی لگن سچی ہوگی ویسے تو آپ یہ بھی ایک آدھی گھٹنا دیکھ رہے ہو کہ کوئی بھگت تھا اس کی مرتیو ہوگی وہ بھگت نہیں رہا تھا نہ بھگت ہوتا مرتیو کیسے چالیس سال کی عمر میں کیونکہ پرمات ماں نے دیکھ بھی کر رہا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتا تھا کہ آپ کے جو سکھ گھنے ہو جاتے ہیں تو اس سکھ میں ایک آدھ آپ جو ہے مریاد دا کا علنگن کر جاتے ہو لوک لازم آگ ہے اور آپ کو کوئی گھٹنا بھی نہیں گھٹتی آپ کو کوئی ہانی بھی نہیں ہوتی تو آپ کے حوصلے بڑھتے سے لے جاتے ہیں اور آپ پرماتما سے دور ہو لیے کیونکہ آپ کے اندر کوئی دوست تھا پہلے اس دوست سے آپ کا کنیکشن گھٹ گیا اور پھر آپ گلتیوں پر گلتی بھی کر رہے ہو نیم بھی توڑ رہے پھر بھی آنی نہیں ہو رہی اس کا کارن کیا ہوتا ہے جیسے بچے ویدی اللہ جاتے ہیں اور وہ کوئی گلتی کرتے ہیں تو تیچر ان کو دھمکاتا ہے کھرکاتا ہے ٹائٹ کرتا ہے ایسے گلتی نہیں کرو گے ایسے نہیں کرو گے نہیں تو تمہارے تھپڑ ماروں سوطرہ کی جیسے طریقے ہوتے سدھا کرنے کے اور جب وہ بچے تیچر کے دوارہ ان کو دھمکا جاتا ہے کھرکا جاتا ہے اور آگے سے وہ اپنا کاریے ٹھیک کر کر آتے ہیں تو وہ سفل ہو جاتے ہیں وہ سفل ہو جاتے ہیں اور جو بچے گردی دھمکا دیتا بھنگ کرتے ہو اور وہ پھر اندر میں دوست پیدا کر لیتے ہیں تو ان کا نام کٹ جاتا ہے ان کا connection کٹ جاتا ہے جو بچے سکول سے دور ہو گئے سکول میں آنا بند کر گئے تو پھر وہ چاہے گدھا پہ بیٹھ گھوم رہے ہوں چاہے کہیں کچھ بھی بکواد اپواد کر رہے ہوں ٹیچر کا اسے کوئی لنک نہیں رہتا ٹیچر سکول سے جا رہا ہوتا ہے اور وہ ودیار تھی جو ودیار نے چھوڑ گیا اپنی نالا کیسے اور وہ کہیں سرارت کر رہا تھا ٹیچر نہیں چھڑھ تا اس کو بولتا بھی نہیں کیونکہ اس کے وہ ٹیچر میں کوئی نہیں تو پنی آتما آپ جب تک آپ کا مارگ صحیح جڑا رہے گا پرمات سے نیم جڑا رہے گا کنیکشن جڑا رہے گا تو آپ کو جھٹکے لگیں گے آپ جرہ سی بھی کوئی اوک چو کرنے کی چیز ٹھٹا کرو گے آپ کو جھٹکا لگے گا آپ ساودھان رہو گے اور ایسا نہیں ہو رہا ہے اور آپ گلتی بھی کر رہے ہو تو سوچ لی کہ آپ کا کنیکشن کٹ گیا آپ کا نام کٹ چکا ہے وگوان کے دربار سے پھر آپ جائے کتنی بکواد کری ہو کیوں آپ نے اس دوران جو پن کر لیا اکٹھا کوئی دو ورس کوئی چار ورس کوئی تین ورس کوئی پانس ورس ایسے بھی ہم نے دیکھا تین چھ 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 ورس یہاں ٹھیک بکتی کرتے رہے پھر ایک تھوڑے سے دوست کے قارن اپنا کرم بگاڑی گئے وہ چلے جاتے ہیں اب وہ یہ کہتے کہ ہم نے کوئی پن آپ کے ڈیپوزیٹ ہو گئے اور یہ کل آپ کو بتا تھا کہ ایک سوانس او سوانس کی قیمت کتنی ہے ست نام پال رنگ ہو رہی ہو چودہ لوگ چڑھا رنگ ہو رہی ہو تین لوگ پاس سنگ درہ رنگ ہو رہی ہو تو انہوں نے مریادہ میں رہتے ہوئے اور سچی سردہ اس داس میں اور بھگوان میں رکھتے ہوئے جو سچ سادنہ سچ نام وہ نام کے جاب دھن یا دان کیا تو وہ پن آپ کے کٹھے ہو گئے وہ کمائی بن گی اب وہ کمائی آپ کو ہو سکتا ہے سو ورس بھی نہ سماپ تو ہے اور آپ کتی بگتی بھی نہ کری چاہے چھوڑ گئے تھے چیار ورس بعد آئے اور ان کی وہ درگتی ہو رہی پھر دوبارہ نام لیا اور دو تین ورس تک ان پر کوئی اپتی نہیں آئی تو اپنے اتما ان سارے پوائنٹوں کو سمجھ گئے ان سب کے اندر بندوں پر آپ بار بار وچار کرتے رہنا ہوگا اس لئے ستسنگ ایک آواز آوے گی آپ کے جانے پہچانے چہرے کی رو کہے گا کہ گروہ جی آگے آپ ایک دم شریر میں سے نکل کر بہار آوگے کہاں گروہ جی کو رہے آپ کو اس داس کے روپ میں پرمیشور کھڑے دکھائی دیں گے اور پھر